میں میں 1993 سے مکہ میں آنے لگا ہوں میرے گھر کے لئے دعا کریں کہ برکت ہو جائے برکت ہے تو آ رہے ہو اللہ کے حرم میں برکت ہے نا ہوتی دعا میں بیٹھے رہتی بارحال برکت کے لئے استفاد گیا نہ پڑے اور ایک مسئلہ آج میں آپ کو حضورت سمجھ رہے ہیں مسئلہ صورت واقعہ ہے اس کے بارے میں حضور باغ نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی صورت واقعہ پڑھے گا رات کو مغلی شاہ کے دل میں آگیا کسی ہوگا تبھی لَمْ تُسِبُهُ الْفَاقَةُ عَبَدَنِ اس کو کبھی غریبی نہیں آئے گا یہ حضور نے فرمایا لیکن تم جب صورت واقعہ پڑھو تو اس نیت سے نہ پڑھو کہ پیسے ملے گئے تم اس کو اس لیے پڑھو کہ اللہ کا قرآن ہے اللہ ہمیں اس کے برکات و سمرات رصیب چلائے حضور دمن میں ایک برکات یہ بھی ہے کہ فاقع نہیں ہوگا حضرت عبداللہ ابن مرسول رضی اللہ تعالی عنہ کے آخری وقت میں جب آپ بیمار تھے تو امیر المؤمنین خلیفہ رسول اللہ عزید نورین عثمان ابن افان تشریف لائے ان کی ایادت کے ان دنوں میں تھوڑا سا حضرت عبداللہ انہوں سے کچھ نراض بھی تھے اب اپنے بھائی جو تھے جب بھائی پیار ہو تو قرآن کی بھی ہو جاتی ہے انہوں نے سلام کیا اور پوچھا کہ ماد آتش تکی کیا تمہیں کیا تکلیف ہے تو حضرت عبداللہ ابن مرسول نے جواب بیا کہ ذنوں بھی مجھے اپنے گناہوں کی تکلیف ہے ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور ہم کوئی حیاء ہے نہ شرم ہے نہ توبہ ہے نہ خیال ہے تو ان نے کہا اچھا یہ بتاؤ تم کیا چاہتے ہو بھائی امنا تشتہی کیا خواہش ہے تمہاری فرمائے رحمد ربی اللہ آپ نے رحمد کرتے ہیں آپ نے کہا اچھا ایسا کرو کہ انہ اور سن ہوئی نہیں کہ طبیب میں ایک بڑا طبیب جو ہے شاہی طبیب اس کو بھیجوں آپ کی طرف فرمائے طبیب ہو رہا نہیں طبیب نے مجھے دیکھا ہے فرادرز مان نے فرمائے طبیب نے جب دیکھا ہے تو کیا کہا ہے انہیں کہا طبیب نے کہا ہے فعال اللہ مجھے چاہوں کروں مراد یہ تھی کہ مجھے اللہ نے دیکھا ہے اللہ جو چاہیں کریں انہیں کہا اچھا ایسا کرو کہ میں بیت اور مال میں اللہ کا شکر ہے بہت پیسہ ہے تو میں تمہارے لئے کچھ پیسے بھیج دوں تو حضرت اللہ ارسل بسکر آئے فرمائے عثمان جب میں سیگت مند تھا تندرست تھا ضرورت تھی اس وقت تم میں بھیجے نہیں آپ بہت کے وقت بھیج رہے ہیں انہیں کہا اللہ کے بندے چلے تمہاری لڑکیاں ہیں بیٹیاں ہیں تمہاری کوئی کمائی وعدہ بھی نہیں ہے ان کے کام آ جائیں گے میں نے اپنے بیٹیوں کو صورت الواقعہ یاد کرا دی ان کو تمہارے پیسوں بھی دور نہیں تو صورت الواقعہ کی ایک برکت تو ہے ہی ہے لیکن تم میں سے نہیں یہی وجہ ہے کہ ہمارے وضائے میں فیدہ نہیں ہوتا ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ آپ پیسے ملے پیسے ملے پیسے ملے اور یہی لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جی فلا مذرگ کے پاس عمل تسخیر تھا وہ اپنے سنانے کے نیچے جتنا پہلے روح سے اٹھا دیتے تھے یہ ساری بھی باتیں غلط ہیں اور جوٹ ہیں اچھا اسی طرح کہتے ہیں جی فلا مذرگ نے جن ناپ کو تابع کیا ہوا تھا ان کو جو حکم دیتے تھے وہ جن ناپ لے آتی یہ شریعت میں نجائز ہے کہ ایک غیر مخلوق کو بغیر اس کے کسی جرم کے غلام بنا کے کام لیا جائے یہ تو حرام ہے نجائز ہے اور وہ جو کچھ لے کے آئے گا وہ بھی حرام ہے اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں قرآن پڑھیں وضیفہ پڑھیں اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں اور ساتھ یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس کے پڑھنے سے جو برکات و سمرات ہیں وہ بھی ہمیں نصیب فرما دیں ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے